موسیقی 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 کہ بہت ہی بورے حال میں ہے بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ کافی ون منت سے بند ہی تھا الموسٹ میرے حزبنڈ تھے بہت وہ بھی سارا ٹائم آفیس میں ہوتے تھے تو پتہ نہیں گھر میں کس ٹائم آتے تھے کیا کرتے تھے بہت ہی بورا حال کیا گھر کا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا میڈ کو بھی میں نے کہا ہے پتہ نہیں اب وہ آ جاتی ہے یا کل آتی ہے تو انشاءاللہ دیکھیں hope for the best اس کو جو ہے مجھے سیٹ کرنے میں اور صحیح کرنے میں کم از کم بھی دو سے تین دن لگیں گے کیونکہ ابھی میں نے سارا سامان بھی انپیک کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو سارا سیٹ کروں گے اپنی جگہوں پر واپس رکھوں گی اور پھر اس کے بعد میں صفائی ساری سٹارٹ کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پہ اپنے بیکس خالی کر رہی ہوں اور دونوں بیکس دونوں کیا بلکہ تین چار ہی ہیں اور اس کے علاوہ کارٹنز وغیرہ بھی ہیں تو یہ میں خالی کر رہی ہوں اور ان کی چیزیں میں دوبارہ جو ہے ان کی جگہ پر رکھوں گی ساری چیزیں جو ہے ان کو سمیٹھ کے ان کی اپنی جگہ پر واپس رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں چیزوں باقی چیزوں کو دیکھوں گی کیونکہ جب تک یہ چیزیں پڑی ہیں تو کچھ بھی صفائی وغیرہ ہے کچھ بھی اور کام نہیں ہونا تو اس لئے بہتر ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میں اس سارے سامان کو جو ہے پہلے میں اس کو جو ہے سیٹ کر لوں سارا کا سارا جو ہے کلیئر کر لوں بیٹ پہ میں نے ڈال دی ہے کیونکہ بیٹ شیٹ میں نے چینج کرنی ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے کہا چلو میں پہلے یہ سارے کر لوں پھر اس کے بعد بیٹ شیٹ جینج کروں گی ادروائیس اگر ابھی میں صاف پچھاتی ہوں تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو بارہ گندہ ہو جائے گا موسیقی 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 یہ میری کزن ابھی باہر سے آئی ہے تو وہ میرے لئے گفٹ لے کے آئی ہے اور میرے پاس ابھی بلیک بیک تھا بھی نہیں کافی عرصے سے میں بلیک بیک جو ہے میں لینے کا سوچ رہی تھی تو مجھے اس لئے بہت خوشی ہوئی ہے سرپرائزنگلی مجھے بہت اچھا گفٹ مل گیا اور ہیبی لیدر کا اس میں زب بھی ہے اور اس میں یہ ڈوری سی بھی لگی ہویا تو دونوں طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے ہینڈ بیک کے طور پہ بھی اور شولڈر بیک کے طور پہ بھی تو اس طرح سے مجھے بہت اچھا لگیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میرے لیے ایک یہ شرٹ ٹائپ لائی ہے اس کا سٹف بھی بہت اچھا ہے اور یہ شرٹ اس طرح سے ہے کہ اس کی جو لیندھ ہے وہ نارمل شورٹ سی ہے آپ جینز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہو بلکہ جینز کے ساتھ ہی بہت اچھی لگے گی اور اندر سے یہ بلکل اس طرح سے لگتا ہے جیسے کوئی کام سکی ہے بہت پیارا سٹف اور بہت سوفٹ ہے اور اوپر اس کے آپ دیکھیں گے تو یہ ڈبل شرٹ کی طرح آ رہی ہے دونوں سائٹ سے اور ڈبل شرٹ کی طرح لگ رہی ہے اور بہت ہی پیارا اس کا سٹائل لگ رہی ہے کیونکہ اس کا جو سٹف ہے اور جو اس طرح سے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے وہ بہت پیاری دیکھنے میں لگ رہی ہے تو انشاءاللہ میں یہ پہنوں گی تو اگر ہوا تو پھر ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں کی کے لاوہ ایک اور شرٹ بھی لائی ہے بٹ یہ سیمپل سی ہے لیکن سٹف اس کا کافی سوفٹ سا ہے بہت اچھا سٹف ہے تو یہ جو ہے اچھے موسم میں آپ سیمپل گھر میں بھی پہن سکتے ہیں گھر میں پہننے کے لئے تو سپیشلی آپ کو پتا ہے جو کام کیا جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی سوفٹ کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو بس یہ جتنے بیٹ کی چیزیں ہیں یہ میں ساری ابھی سمیٹتی ہوں شوز وغیرہ ہیں یہ سارے نئے کپڑے ہیں تو ان کو میں اندر ڈالتی ہوں کیونکہ میلے کپڑے میں نے الگ رکھے تھے ان کا الگ بیگ اور شاپر تھا اور جی یہ کیوٹ سا ٹیڈی بیر ہے جو کہ میرا بھائی میرے لئے لائیا تھا اس نے مجھے گفٹ کیا ہے بہت ہی کیوٹ ہے مجھے اچھا لگ ہے میں اس کو اپنی سائٹ ٹیبل پر رکھوں گے اس کے ساتھ ہی اور بھی تو یہ بھی میں رکھ دوں گی اور یہ پیاری سی مانو بلی بہنے لی ہے پیاری سی کیٹ اور اس کا بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس کو میں ہنگ کروں یا اس کو میں جو ہے اپنی گاڑی میں پیچھے رکھوں اس کا میں بھی ڈیسائٹ کرتی ہوں بہت کیوٹ ہے یہ کیوٹ ہی تھی فلافی فلافی سی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں ابھی جا کے اور کپڑے بھی مشین میں ڈال دوں دھولنے کے لیے کیونکہ یہ تو لمبا کام ہے کافی ٹائم لگے گا تو جب تک یہ سامان میں کلیر کروں گی اتنے تک کپڑے بھی ساتھ ساتھ دھولتے رہیں گے تو وہ آئی تھنک ایزی ہو جائے گا میرے لیے کیونکہ اگر میں اس کے بعد واش کرتی ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور بارش بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے پھر ختم ہو رہی ہے تو دھوپ بھی ایس ایچ کوئی خاص نہیں ہے تو بہتر ہے کہ میں جتنے میلے کپڑے ہیں ان کو بھی نکال کے پہلے مشین میں ڈال دوں اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا ساتھ ساتھ کام کروں اور گھر کافی چھوٹا ہے میرا تو اس کی وجہ سے چیز تھوڑی سی بھی بکھری ہو تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بری لگتی ہے تو چلیں میں کپڑے ڈال لیتی ہوں مشین میں اور بارش ابھی ابھی جسٹ ابھی رکی ہے تھوڑی در پہلے اور کافی جو ہے پیچھے کافی زیادہ گند ہوا ہوا ہے کافی زیادہ ڈسٹ آئی بھی ہے تو میرا ایکچولی ہاتھ کا بھی ایشو ہے اور میں تھوڑا سا رسٹ کا بھی میرا مسئلہ ہے تو میں زیادہ زور نہیں لگا سکتی جتنے کام ہوتے ہیں کرتی ہوں ادروائس اس کے علاوہ جو ہے میری میری ہیلپ کرتی ہے تو جی بیس اس کو میں نے بلائیا دیکھیں وہ کب تک آتی ہے اور جب تک وہ آتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اتنی دیر میں میں جتنے کپڑے ہو سکتے ہیں میں جلدی جلدی ان کو واش کر دوں اچھے ایک مزی کی بات میں سمجھ رہی تھی کہ کپڑے صرف جو میں لائیں وہ ہیں اتنے زیادہ کپڑے جمع کیے میں کہ جب میں نے ابھی اپنی جو ہے واشنگ مشین کو اوپن کی ہے تو وہ یوں اتنی زیوی تھی کہ اس میں جگہ ہی نہیں تھی تو میرے زیم میں یہ تھا کہ بس کنے دیکھے ہیں تو اتنے زیادہ ڈریس ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں کافی ٹائم اب اس میں بھی لگ جائے گا تو چلے میں پانی پی لوں اس کے بعد اور جو یہ آٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے میں اسلام آباد سے لے کر آتی ہوں کیونکہ یہاں سے میں نے کافی بار لیا ہے بات پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا میرے ہزیمنٹ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں گندم کا آٹا کھانا ان کو وائٹ آٹا یا مکس آٹا بلکل اچھا نہیں لگتا اور یہاں سے میں جتنی بار بھی چکی کا آٹا لے چکی ہوں بلکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا تو بس آٹا اور رائس جو ہے میں وہیں سے لے کر آتی ہوں تو بس میں تھوڑا ہی گوند رہی ہوں میں چک کر لوں کہ یہ نیا آٹا لیا ہے میں نے کس طرح سے ہے تو آٹا میں نے بس ڈال دی ہے اس کے بعد جو ہے میں اس کو جلدی سے گوند لیتی ہوں اس کو گوند کے تو میں رکھ لوں نہ ہی ہاں سے تو میں فری ہو جاؤں اور جی یہ میرا آٹا میں نے گوند لیا ہے اور اس کو بس میں نکال کے اور باکس میں ڈالتی ہوں میرے ٹائٹ کنٹینر میں بس اس کو میں فریج میں رکھتی ہوں تو یہ ایک کام تو دن ہو گیا اور ایک بات اور کی یہ آٹا جو ہے اب ہمارا اگر پراتھے بنے تو کل تک ہو گا اگر میں نے ناشتے میں سیٹرڈے کو پراتھا بنایا تو پھر میرے خیال میں کل دو پیر تک ہوں جو گا ہم جا رات کو اور گوننا پڑے گا تو چلیں دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے رائس وغیرہ بھی میں کچھ بنا لوں تو میں اتا تک جاتی ہوں اور کپڑے ڈالاتی ہوں کپڑے جو ہے وہ ہو گئے ہیں تو پھر بس اور کپڑے ڈالتی ہوں میرے خیال میں بارش بھی شروع ہونے والی ہے دیکھتی ہوں میں بار جا کے موسیقی 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 تو اس لئے میں نے کہا چلو میں ویڈیو یہاں پر شوٹ کر رہا ہوں میرے ہزبنڈ بس ابھی ابھی آفس سے آئے ہیں اور میں باقی کام ختم کرنے کے بعد جو ہے بس چائے بنا رہی ہوں کیونکہ کافی تھکاورٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ اور میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ میری عادت ہے کہ میں ایک سمپل جو ہے فریش دودھ کی چائے بہت کم بناتی ہوں میں اس میں لازمی جو ہے پاورڈر ملک یا پھر جو پیکٹ والا ٹیٹرہ پیک ہوتا ہے اس کا مکس کر کے بناتی ہوں بہت مزے کی بنتی ہے مکس کر کے دونوں کو تو بس ابھی ہم دونوں چائے پیتے ہیں بوک بھی لگ رہی ہے کچھ نہیں کھایا اور جی یہ میرے ہزبن کے کام ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ وہ بلکل ہی دوسرے روم میں یا ٹیبل پہ نہیں پینا چاہ رہے تھے چاہے کیونکہ ان کو تھکاوٹ کافی تھی نین بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو ان کو بیٹ پہ ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے پینی تھی تو اس لئے وہ چائے پی رہے تھے یہاں پہ ہو رہی ہے جی رات کے کھانے کی تیاری اور بس میں اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ بلکل پیاز میں نے دیکھے نہیں جب میں نے سبزی لی کیونکہ میں کافی سارے رکھے گئی تھی بہت وہ سارے کے سارے خراب تھے اور میں نے سارے پھینک دی ہیں میرے پاس یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا پیاز ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کیونکہ اس ٹائم ہمارا جو ہے دودھ والا آتا ہے ہم جا بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر میں اس کا ویٹ کروں گی تو بہت دیر ہو جائے گی تو اس وجہ سے جو ہے میں نے سٹارٹ کروں پھر میں نے ہزبین کو کہا ہے کہ آپ اس کے بعد لے کے آئیں آئیں اکٹھے چلے جاتے ہیں تو بس اب اسی کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتما چھوٹا سا پیاز ہے اس کا میں کچھ کرتی ہوں ٹامٹر وہی جو میں صبح لائی تھی وہ ہیں اور یہ تو رہی کی سبزی بنا رہی ہوں آج میں اس کو میں نے سمپل کاٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے پہلے پھر کٹنگ کی تھی پھر اس کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے تو میں اس کو ہمیشہ جو بھی سبزی کاٹتی ہوں ساف پانی میں بھگو دیتی ہوں کاٹ کے اور یہ فریش میں نے دھنیا پودینہ جو آپ کو دکھایا تھا بس اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنے آج کی رات کا کھانا موسیقی موسیقی اور جی جب اس کو میں نے ویٹ دے دیا ویٹ دینے کے بعد پیاز جو ہے وہ آگے اور میں نے جو ہے ایک پیاز ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لئے دھک دوں گی تو جب وہ نرم ہو جائے گا تو بس اس کے بعد میں اس کو بھون لوں گی اور پیڑے میں نے بنا لیا ہے بس اس کو بھوننے کے بعد میں ساتھ جو ہے روٹی بنا لوں گی اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بلکل نرم ہو گئے ہیں پیاز اور جی دودھ بھی میں نے رکھ لیا ہے دودھ بھی ابھی آ گیا تھا بس وہ بھی بوائل ہو رہا ہے تو اس کو بھی میں بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھتی ہے تو بس اس کو میں بھونتی ہوں اور اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری میر چبی میں ڈال رہی ہوں تو جی یہ ہے ہمارا رات کا کھانا اور تو رہی کی سبزی بہت مزی کی بہنی ہے اور میں نے ساتھ پیاز بھی کاٹ لیا مجھے سیلڈ بہت پسند ہے تو گائز آج کا دے بہت ہی بیزی اور ہیکٹیک تھا تو انشاءاللہ تھوڑا سیٹ ہو جاؤں پھر ویڈیو سٹارٹ کروں گی تو آپ کا میرا ویڈیو کیسے لگا پلیز کمنٹ اور لائک کر کے بتائیے گا اللہ حافظ